دیکھیں درم اگر موسم کی بات کلی جائے تو حیسار میں بھی لگاتار جو ہے وہ موسم کا مزاز بدلتا نظر آ رہا ہے تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں کا ماحول دیکھنے کو مل رہا آسمان کی اگر بات کلی جائے تو بادلوائی کا دور جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا حالانکہ تاپان کی اگر بات کلی جائے تو تاپان میں بھی کہیں نہ کہیں گراوٹ جو ہے وہ درج کی گئی ہے پہلے کے دنوں میں تاپان جو ہے وہ اترے سے تیس دن تیس ڈگری کے بھی پار بنا ہوا تھا جس میں گراوٹ درج کی گئی ہے اور تاپان میں جو ہے اب آج کے گر تاپان کی بات کلی جائے فلال کے تاپان کی بات کلی جائے تو دن کے وقت کا تاپان جو ہے انتیس ڈگری کے آس پاس بنا ہوا ہے حالانکہ حسار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بادلوائی ضرور ہے لیکن بارش جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے اگر ہریانہ کے دوسرے علاقوں کی بات کلی جائے مثلا جس طرح سے پانی پت کی بات کر لی جائے کرنال کی بات کر لی جائے یا پھر کلشتر کی طرف کی بات کر لی جائے تو اس علاقے میں ضرور بارش ہونے کی سوچنائیں کل شام کو بھی بارش ہوئی تھی وہاں پر تو اس کا اثر پورے ہریانہ میں دیکھنے کو مل گیا پشنگ شوپ کے سکریہ ہونے کے چلتے موسم کا مزاد اس طرح سے بدلائے فیلال میں حسار کے راجگرو مارکٹ میں موجود ہوں یہاں کی بھی تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں حالانکہ عموماً ان دنوں میں مثلا جب مئی کا آج پہلا دن ہے عموماً گرمی جو ہے یہاں پر تپیز جو ہے وہ کافی محسوس کی جاتی ہے اس بازار کی اگر بات کر لی جائے تو بازار میں بھی لوگ جو ہے وہ کمی نظر آتے ہیں لیکن اب چہل پہل کیونکہ موسم سواہونا سا ہے تو ایسے میں چہل پہل خاصی دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک تصویر اور سانجھا کرنا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی کے کیمپر جو ہے وہ جگہ جگہ پر رکھے گئے ہیں مثلا دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے کیونکہ جس طرح سے گرمی بڑھتی ہے اس کے بعد پانی کی خپت بھی جو ہے وہ زیادہ ہونے لگتی ہے تو ایسے میں یہاں پر آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو آرام سے پانی پی سکیں اس طرح کی بیوستہ ہیں جو ہے وہ کی جاری ہے فیلال موسم کے اگر آنے والے دنوں کے مزاز کی بات کر لی جائے تک ایک کارن جو ہے اس طرح کا پربھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے آنے والے دنوں کے اگر بات کر لی جائے تو آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے موسم کروٹ لے گا ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے ان کی طرف سے کچھ ایک طرح سے نردیش جاری کیے گئے ہیں جن میں مکھت ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ حالکہ ہریانہ کے زیادہ علاقوں میں گہوں کی نکلوائی کا کام اور منڈی پہنچنے کا کام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کچھ کسانوں کی ابھی بھی ایک طرح سے فصل نکلوائی کا کام اگر چل رہا ہے تو وہ موسم کے دھیان رکھتے ہوئی تمام ویوستہیں کر لیں فصلوں کو ڈھاپنے کے لیے ترپال اتیادی کی ویوستہیں کر لیں اور منڈی میں اگر فصل کو لے کر پہنچتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط بڑھتے ہیں